اسلام علیکم ناظرین عوامی تراظروں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج ہم بات کریں گے آج کے ویلوگ میں پاکستان ایران کشیدگی پہلے ایران نے پاکستان کے علاقے پنجگور کے قریب حملہ کیا آج پاکستان کی فوج نے اس کا جواب دیا اور پاکستان نے مزائل داغے اور بی ایل ایر ای بلوچستان لیبریشن آرمی کا ایک کیمٹ جو تھا اس کو تباہ کر دیا ایران میں جس میں ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق نو افراد ہلاک ہوئے جو کہ تمام کے تمام نو ایرانی یعنی پاکستانی تھے تو اس کے بعد پھر اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید دونوں طرف کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو اور اب باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اس کے تفصیلات کیا ہیں کیوں ایران نے حملہ کیا پاکستان کا موقف کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے ویلوگ میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویلوگ کی طرف بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اوامی طرح اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو بروقت ہمارا ویلوگ مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویلوگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا احصار کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف پاکستان ایران میں اچانک اس وقت کشیدگی بڑھ گئی اور تناؤں میں بہت اضافہ ہو گیا جب ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف کر ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے شہر پنچگور کے ایک نزدیک ایک گھر کے اوپر مزائل دا گئے اس کے نتیجے میں دو بچے جام حق ہو گئے جبکہ تین بچیاں زخمی ہو گئیں پاکستان نے اس کے اوپر شدید عدی عمل دیا اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے پاکستان جو ہے اپنی فضائی حدود کی خلاف بردی کسی طور بھی قبول نہیں کرے گا پھر آج صبح پاکستان کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا اور ایک بیس کیم کو نشانہ بنایا گیا جس کو بتایا جاتا ہے کہ بلوچتان لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے جو ہے وہ چلا رہی تھی بی ایل اے جو ہے یہ بلوچتان کو پاکستان سے ریضہ کر کے ایک ازاد ملک بنانا چاہتی ہے اور اس کے لیے مسلح جدوجہت کر رہی ہے تو یہ جب خبریں آئیں تو اس سے خدشہ پیدا ہوا کہ شاید اب کشیدگی میں مزید اضافہ ہو اور معاملات مزید خلاف ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایران نے صرف پاکستان پہ حملہ نہیں کیا بلکہ ایران نے شام میں حملہ کیا ایران نے علاق پہ حملہ کیا اور عرابیل جو ہے قردستان کا جو صوبہ ہے وہ اس کا شہر ہے تو وہاں حملہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ مساد جو ہے اس کے ہیڈکوارٹر کو وہاں پہ جو اس کا آفیس تھا اس کو نشانہ بنایا گیا جس میں کئی ایجنٹس کے حلاق ہونے کی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ دائش کے نشانہ بنایا ایران نے تو وہ یک وقت جو ہے وہ تین چار جگہوں کے اوپر کاروائی کی اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایران کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے ایران جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بہت ہے عالمی طاقتوں کا اور ملک کے اندر سے بھی ایران کی اوپر بہت زیادہ شدید دباؤ ہے کیونکہ لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے ایرانیوں کا یام ایرانیوں کا یہ خیال ہے کہ جو پیسہ ایران جھونک رہا ہے جو مدد کر رہا ہے شام میں لبنان میں ہم اور غزہ میں اور دوسری جگہوں پہ شیعہ ملیشیہ جو ہیں عراق میں تو یہ پیسہ لوگوں کی ایرانیوں کی اخلاو بحبود پہ خرچ ہونا چاہیے نہ کہ جنگوں پہ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس فرسٹریشن میں اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو جو ہے وہ ملک کے اندر سے حکومت کے اوپر آ رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے اور ایران نے اپنا مسئل دکھانے کے لیے یہ مزائل حملے کیا کہ ہم میں یہ کپیسٹی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن جب پاکستان نے پاکستان نہ عراق ہے نہ شام ہے پاکستان فوجی لیا سے ایران سے کہیں زیادہ مضبوط ملک ہے تو پاکستان نے جب آج جوابی کاروائی کی تو پھر مطلب ایران کے پاس ایران کی حکومت کے پاس شمنگی کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا اب یا تو جوابی طور پر حملہ کریں پھر پاکستان میں پھر ایک صورتحال اور سنگین ہو جائے گی تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید دونوں طرف سے بیٹھ کے بات چیت ہو کیونکہ بات چیت ہی امن ہی راستہ ہے جنگ کا تو جنگ تو کسی مسئلہ کا آل نہیں ہے جنگ تو خود ایک مسئلہ ہوتی ہے تو کسی مسئلہ کا آل نہیں ہوتی نہ جنگ سے کوئی مسئلہ آل ہوتا ہے جنگوں کے بعد جب جنیل لڑ لیتے ہیں جنگ سیاستانوں کے حکم پہ تو پھر سیاستان ہی بیٹھ کے صلاح کرتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس کے شیدگی کو ہوا نہ دیں کیونکہ اس کے شیدگی کے نتیجے میں پاکستان میں جو شیعہ سنی ٹینشن ہے جو ایک ایک عواریت کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی شیدت آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی ماردھار شروع ہو سکتی ہے تو یہ کوئی اچھی ڈیویلمنٹ نہیں ہے دونوں ملکوں ایران کو پاکستان شکوہ یہ کر رہا ہے کہ جب وزیر آزم سے ڈیووز میں ایران کے وزیر خارجہ ملے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی اگر ایران کے کوئی تحفظات تھے یا ان کو یہ تھا تو ان کو جو ہے وہ آہ بات کرنی چاہیے تھی پاکستان کو بتانا چاہیے تھا حاصل میں ہوا یہ کہ سستان جو ایرانی بلوچستان ہے وہاں پہ ایک ریولوشری گارڈ کے جو انچارچ سے کرنل ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا وہ اس میں ہلاک ہو گئے جس کے بعد جواباً پھر یہ اس طرح کی ریاکٹ کیا ایران نے اور یہ ریاکشن جو ہے پھر اب ایران کو پاکستان نے ریاکٹ کیا تو پھر جو ہے اس کیا ریلائزیشن ہوئی یہ گڑ بڑ ہو گئی ہے تو کیونکہ پاکستان اور ایران میں ایران جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح ڈراد ہمکا نہیں سکتا ہے یہ بات تو بالکل تھا ہے تو لیکن اس سے جو ہے پاکستان کے پہلی حالات خراب ہیں مطلب ایران کو چاروں طرف سے گیرہ ڈالا جا رہا ہے اور ساری عالمی طاقتیں ایران کے خلاف مشتمع ہو رہی ہیں صرف روس اور چین ان کے ساتھ ہیں جو ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ایران جو ہے وہ اب اس کے کوئی اس طرح پاکستان جو ہے اس کے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کشید ہیں تناؤ ہیں دونوں سردوں پہ تو پاکستان یہ فورڈ نہیں کرتا کہ تیسری ساتھ پہ بھی کشیدگی ہو لیکن ایران کو بھی سوچنا چاہیے اس طرح کی کاروانیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی اس سے ایران جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ملک دہشتگردی کا سامنا کریں پاکستان کے اندر بھی دہشتگردی ہو رہی پاکستان کو پاکستان بھی الزام لگاتا ہے کہ ایران کے اندر سے کیمپس ہیں بلوچستان ملٹنٹ آرگنیڈیشن وہاں ہیں وہ وہاں کی بیس فرین جیسا پاکستان ایڑا افغانستان کے حوالے سے بات کرتا ہے ٹی ٹی پی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پناہ پناہ لیا ہوئے ہیں تو یہ شکایت پاکستان کی ایران سے اس طرح ایران کو بھی پاکستان سے شکایت ہے کہ یہ جو جندلہ تھی پہلے اب اس نے اپنا نام تبدیل کیا کچھ فیکشنز آگے پیچھے ہو گئے ہیں جیش الادل کے نام سے یہ جو سارا معاملہ ہے تو یہاں پہ بھی ایسی آرگنیزیشنز ہیں جو کہ ایران میں جا کے کاروائیاں کرتی ہیں تو یہ دونوں ملکوں کو مسئلہ ہے اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے پر حملے شروع کر دیں اس کا حال یہ ہے کہ آپ بیٹھیں بات چیت کریں اور اس کا ایک میکنزم بنائیں اور اس کے ذریعے سے امن و امان کی سوٹیال کو ٹھیک رکھا اور دہشت گردوں کے خلاف اپنی جگہ کاروائی کریں اس کا بہتر حال یہ تھا کہ ایران پاکستانی حکومت کو بتاتا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کریں پاکستانی فورسز نہ کرتی پھر ایران کو ایسی کو کاروائی کرنی چاہیے تھی بغیر اس ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ براہ راست کی کاروائی کرتا اس سے کشیدگی اور تناؤ بڑھا پھر آپ پاکستان نے بھی جوابی کاروائی کر دی تو اب یہ ہے کہ بیٹھنا چاہیے ایران کو چین کو اور روس کو اس کے درمیان کردار اضافہ کرنا چاہیے میڈییشن کرنی چاہیے سالسی کا کردار اضافہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ریزولف کرنا چاہیے یہ کشیدگی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے دونوں ملک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مثلا جو مکران ڈویجن میں بجلی آتی ہے یہ بجلی جو ہے وہ ایران سے آتی ہے پاکستان کی بجلی نہیں ہے اسی طرح اگر آپ مکران کے مختلف شہروں میں جائیں مکران ڈویجن کے تو آپ کو وہاں ایرانی سبزیاں ایرانی پھل ایرانی کھانے پینے کی چیزیں چاکلیٹس بسکٹس ایرانی ڈیزل ہر چیز جو ہے وہ ایرانی ملے گی اس طرح پاکستان سے چاول جاتا ہے اور بیشمار چیزیں جاتی ہیں تو دونوں ملک ایک دوسرے کی اوپر بہت ساری چیزیں مگواتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں بارٹر سسٹم پر تو دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس طرح کی کشیدگی کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے اسے خطے میں بھی حالات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک نئی ٹینشن شروع ہو سکتی جس قسم کا پروپوگینڈا ہو رہا ہے جس طرح کی معاملات ٹی وی پہ چل رہے ہیں جس طرح کی کمنٹری ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اس کی بجائے بیٹھنا چاہیے دونوں ملکوں کو دونوں حکومتوں کو دونوں طرف کی عدداروں کو بات چیت کرنی چاہیے فوجیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی بیٹھنا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ پورا من حل نکالنا چاہیے مات سوائے اس کے کشید میں کشیدگی میں اضافہ مشرق بستر میں پہلے ہی بہت کشیدگی ہے اور اب یہ جو معاملات ہیں یہ پھیلتے جا رہے ہیں اب یہ پہلے غزہ سے شروع ہوا معاملہ پھر لبنان تھوڑا انوالو ہوا اس کے بعد آپ حسی انوالو ہو گئے ہیں اس کے بعد عراق میں جو ہے وہ پہلے ایران جو ہے وہ انوالو ہے تو اس طرح سے یہ جو معاملہ پھیل رہا ہے اگر ایران اس کو مزید پھیلائے گا تو یہ اس کے مفاد میں تو نہیں ہے اس سے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اسی طرح سے پاکستان کو بھی وہ گروپ جو ایران کے خلاف سرگرم ہیں پاکستان کو اسے خلاف کاروئی کرنی چاہیے اسی طرح ایران کو بھی جو ایران سے پاکستان کے اندر دہشت گرد آتے ہیں اس کے خلاف کاروئی کرنی چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ مثال دیتا ہے کہ کس طرح سے بوشن جو ہے وہ ایران میں بیٹھ کے چاہ بہار میں بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان میں کاروینیاں کر رہا تھا پھر یہاں سے پکڑا گیا تو اس طرح سے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ افغانستان سے بھی بند ہونا چاہیے یہ پاکستان سے بھی بند ہونا چاہیے ایران سے بھی بند ہونا چاہیے اس طرح انڈیا سے بھی بند ہونا چاہیے آپ پرومن طریقے سے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں ایک دوسرے کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں ایک دوسرے کی مدد کریں غربت ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے سب ملکوں کے اندر آئیے یہ معاشی ترقی جو ہے وہ ایجنڈا ہونا چاہیے ٹاپ ایجنڈا کہ کس طرح ہم نے لوگوں کا میار زندگی بلند کرنا ہے کس طرح ہم نے غربت کی لانت سے جان چھولانی ہے کس طرح ہم نے مہنگائی کم کرنی کس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بنیادی ضرورتیں زندگی فراہم کرنی ہے نوجوانوں کا ایران میں نوجوانوں کے بیروزگاری کی شراب بہت بلند ہے اس طرح پاکستان میں بھی اس طرح انڈیا کے اندر بھی تو امن چاہیے لوگوں کو لوگوں کو روٹی چاہیے لوگوں کو رائش چاہیے لوگوں کو علاج اور صحت چاہیے پیسے وہاں خرچ ہونے چاہیے مسائل وہاں لگنے چاہیے تاکہ لوگوں کا میار زندگی بلند ہو معاشی ترقی ہو معیشت ترقی کرے لوگوں کے حالات بہتر ہوں روزگار ملے تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی کشیدگی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے دونوں ملکوں میں دہشت گردی ہے دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں تو ان کو آپس میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات چید کے ذریعے سے اس کو ڈائلاؤگ کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی اوپر ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہیے انسانوں کو زبان کے ذریعے ان مسائل کا حل کرنا چاہیے اور یہ جو ایک دوسرے قبر اتماتی کیفیت ہے اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو کاروانیاں جو ایران نے کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پھر پاکستان نے بھی اس کا جواب دیا ظاہر ہے اس سے اور کشیدگی بڑھی ہے تو اب میرے خیال سے وقت آگیا کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس معاملے کو جنگ کی طرف نہ لے کے جائے جائے اس سے نقصان ہوگا عوام کا نقصان ہوگا مالی نقصان ہوگا جانی نقصان ہوگا اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا اور اس وقت ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کشیدگی کو بڑھائیں پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں پہلے ہی اس کے بہت گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے اور ایران ظاہر اس کے فوٹ پرنٹس ہر جگہ پہ ہیں ہنسیوں کے ساتھ بھی ہیں ہماس کے ساتھ بھی ہیں حزباللہ کے ساتھ بھی ہیں عراقی ملیشیا اس کے ساتھ بھی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اس کے تو اس طرح سے اس کو بھی کسٹرینڈ کا مزارہ کرنا چاہیے اور ان معاملات کو بیٹھ کے بات چیز کے ذریعے حل کرنا چاہیے آج کیلئے تنا ہی بہت شکریہ